بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم طلال چودری صاحب کا معاملہ سامنے آیا تھا اور اس کے بعد بہت زیادہ اس پر ٹیلیوین چینلز پر بات ہوتی رہی سوشل میڈیا پر بات ہوتی رہی اور اس کے بعد مسلم لیگنون کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے اس کے اوپر کمیٹی بنا دی ہے اور جیسے کمیٹی کی رپورٹ آئے گی تو اس کے مطابق کاروائی کی جائے گی اس کمیٹی کی رپورٹ کو بھی دبا دیا گیا ہے اور کوئی بات سامنے نہیں آئی لیکن اب اس سارے معاملے میں ایک نیا موڑا ہے اور سینئر صحافی اسلامباد کے صدیق ساجد صاحب انہوں نے اس حوالے سے بہت حیران کن انکشافات کی ہیں صدیق ساجد صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر صدیق ساجد افیشل پر یہ ساری گفتگو کی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو آڈیو ان کی سنا دوں لیکن اگر آپ ان کی مکمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو صدیق ساجد افیشل آپ لکھیں گے یوٹیوب پر تو ان کا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ ان کی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں صدیق ساجد صاحب نے بتایا ہے کہ ایک پہلے نمبر پر تو انہوں نے بتایا ہے کہ آئیشہ رجب صاحبہ اور طلال چودری کی صلح کروا دی گئی ہے اور دونوں کو خاموش کروا دیا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے پر کوئی بات نہیں کریں گے دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ آئیشہ رجب صاحبہ سے استیفہ لے لیا گیا ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ دو تین سال جو باقی رہ گئے ہیں وہ خاموش رہتی ہیں یا ان کا استیفہ جو ہے وہ سپیکر کو جمع کر آیا جاتا ہے اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہاں پر میں آتا ہوں جو صدیق ساجد صاحب نے باقی باتیں کیا ان پر لیکن آپ انتاظہ لگائیں کہ مریم صاحبہ نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے یا کیونکہ ابھی انہیں تلال چودری چاہیے تلال چودری کو ڈی وی جنرلز پر بٹھانا چاہتی ہے کیونکہ مریم صاحبہ نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے میڈیا میں اپنی نئی ٹیم اتارنی ہے نئی ٹیم تو آپ نہیں کہہ سکتے آپ یہ کہیں کہ اریجنل اپنی ٹیم اتارنی ہے پرانی اپنی ٹیم اتارنی ہے ان کی جو ٹیم تھی جس میں تلال چودری تھے دانیال عزیز تھے نحال عاشمی تھے اس طرح کے سارے لوگ اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ دوبارہ ان کو میدان میں اتاریں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ دوبارہ اسی طرح سے اگریسیف گفتگو ہو اگریسیف بات ہو گالم گلوچ ہو چڑھائی ہو اور بدتمیزی ہو یہ تمام چیزیں وہ چاہتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے جب مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی تو اس وقت ان تمام لوگوں کو اور بھی بہت سرے لوگیں اس میں ان کو بھیجا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے اپوزیشن کو رگڑا دینا ہے اور پھر ان کے لیے جو روف کلاسرس اپنے پرے کولا میں لکھا تھا کہ وزریعظام ہاؤس میں ان کے لیے کلیپنگ ہوتی تھی ناشتے پہ یا کہ کل اس نے فلان بندے نے فلان جماعت کے فلان بندے کی بہت ٹھکائی کی ہے بہت اس کو ظلیل کیا ہے تو اس کے لیے تالیاں بجائیں پھر سب جا کے کوشش کرتے تھے کہ آپ بھی جا کے اپوزیشن کو گالم کلوچ کریں جب نولی کا حکومت میں تھی اور اپوزیشن کو گالم کلوچ کریں تاکہ ہمارے لیے بھی کلیپنگ ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تلال چودری تو خیر اب ان کا تو یہ بھی معاملہ آگیا ہے لیکن دانیال عزیز صاحب اس طرح سے جا کے اور اگریسیو بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے اگریسیو گفتگو کی انہوں نے عدلیہ پر حملے کیے اور اس کی وجہ سے ان کو پانچ سال کے لیے ناہل کر دیا گیا تھا تو کیا دوبارہ دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے تابر توڑا حملے داروں پر کریں گے نہیں کریں گے اور ساتھی نیال حشمی صاحب ان کو بھی ناہل قرار دے دیا گیا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا دوبارہ وہ مریم نواز کے کہنے پر اس طرح سے جا کے اگریسیو گفتگو کریں گے یا نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو عدلیہ تھی عدلیہ بھی بہت باورفل ادارہ ہے لیکن اب معاملہ ہے فوج کا برہراست حملے کیا جارہے ہیں فوج پر برہراست الزمات ہیں فوج پر برہراست گفتگو کرنی آرمی چیف کے متعلق تو کیا یہ اتنی جرعت کریں گے کہ جا کر اور فوج پر حملے کریں گے فوج پر بات کریں گے لیکن مریم صاحبہ ان کو میدان میں اس لئے اتار رہی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب کیونکہ حکومت کی بھی پالیسی کافی اگریسیو ہے آپ نے سن لیا پرائمریشنر پاکستانی مران خان صاحب کا بیان جس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ان کو جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا اس کو جیلو میں ڈالا جائے گا اور یہاں پر رکھ کر میں آئے ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ کل یہ خبر آئی کہ پوری دنیا میں جب سے کرونا شروع ہوا ہے یعنی میرا خیال ہے کوئی دسمبر یا جنوری میں یہ شروع ہو گیا تھا چائنہ میں جب سے کرونا شروع ہو ہے کل پہلی مرتبہ سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سب سے زیادہ جب سے کرونا شروع ہو ہے دنیا بھر میں ایک دن میں سب سے زیادہ کل جو ہیں وہ کرونا کی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں بھی کرونا کی کیسز زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن یہ اس میں نولی بھی شامل ہے اس میں پیبلز پارٹی بھی شامل ہے جب عمران خان لاکڈون نہیں کر رہے تھے تو یہ سخت برہمتیں عمران خان پر انہوں نے بہت الزمات لگائے عمران خان پر انہوں نے اور شباشنی بھی اسی لئے واپس آگئے تھے پاکستان لندن سے کہ یہاں پر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ماف کرے لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے حسبتالوں میں جگہ نہیں ہوگی اور ہم اس چیز کو پولیٹیکلی اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہم کہیں گے ہم کہہ رہے تھے کہ کرفیو لگاؤ ہم کہہ رہے تھے کہ لاکڈون کرو لیکن یہ نہیں کیا تو اب یہ حشر نشر ہو گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور پاکستان بھی یہ سب کچھ نہیں ہوا وہ اپوزیشن جو کرفیو کی عامی تھی جو سخت لاکڈون کی عامی تھی یہاں تک کہ اس اپوزیشن نے دباؤ بڑھا کر اور پھر اس میں دو تین چینلز اور چار پانچ اینکرز کا بڑا کردار ہے انہوں نے مسجدیں بند کروائیں یہ میں بڑی زمداری کے ساتھ آپ کو بات کر رہا ہوں میں خود ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ مذہبی طور پر مسلکی طور پر ان چیزوں کے میں بہت خلاف ہوں لیکن میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں انہوں نے تنقید کر کر کے انہوں نے دباؤ ڈال ڈال کے انہوں نے مسجدیں بند کروائیں جنہوں نے مسجدیں تک بند کروا دی تھی وہ اب اپنے جلسے نہیں روک رہے وہ اب لائیں گے کہ ان کو عام لوگوں کو لائیں گے عام شہریوں کو لائیں گے کارکنان کو لائیں گے کچھ بیچارے وہ ان کی تو کیونکہ یہ اسی طرح کرتے ہیں پھر زیادہ تو خیر مدرسے کے بچے ہوں گے مدرسوں کو بچوں کو لائیں گے وہ بچے جن کو والدین غربت کی وجہ سے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں جن کے بعد کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہ مدرسوں میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ چلو روٹی بھی ملے گی کپڑے بھی ملے گا اور ان بچوں کو اب استعمال کیا جائے گا سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کے نام پر تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ کتنے ہیں وہ اینکرز جو مسجدوں کے خلاف پرگرام کر رہے تھے جنہوں نے مسجدیں بند کروا دی تھی وہ اینکرز آیا اس پر پرگرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے جو اپوزیشن کرنے جا رہی ہے لوگوں کو جلسوں میں لانے کے لیے کہ وہاں پہ کرونا کیسوپیز کو فالو نہیں کیا جائے گا اور کرونا کے پھیلنے کے شدید خطرات ہیں آج ہی اسلام آباد میں بہت سے ایسی گلیوں کو اسیل کر دیا گیا ہے جہاں پہ کرونا کے کیسز آئے ہیں کل پی ٹی آئی کا بھی یہاں پہ پرگرام ہوا لیاقت باغ میں میرے خیال ہے جس میں انہوں نے اپنے عددران سے حلف لیا ہے میں نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی اس میں ایس اوپیز فالو ہوئے یا نہیں ہوئے یا وہ جلسہ عام نہیں تھا وہ عددران سے انہوں نے حلف لینا تھا تو اس کی تقریبتی لیکن وہ بھی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی کرنی بھی تھی تو کچھ فاصلہ ہونا چاہیے تھا ایس اوپیز کو فالو کرنا چاہیے تھا جب آپ اپوزیشن کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ اپوزیشن اسی کو بنیاد بنا رہی ہے کہ دیکھیں جی تحریک انصاف والے بھی تو جلسہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں رکا جا رہے ہیں لیکن ان کا میرا خیال ہے کے عددران کی حلف لینا تھا وہ ایک مقصوص افراد پر مشتمل ایک نشیستی پھر بھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن اپوزیشن جو جلسے کرنے جا رہی ہے اور جس طرح سے مدارس کے غریب بچوں کو خطرات میں جھونکنے جا رہی ہے تو یہ بہت ہی شرمناک بھی ہے افسوسناک بھی ہے اور قابل مضمت بھی ہے کہ یعنی آپ لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو غریب بچوں کو بھی دیا جاتا ہے اور والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں مدارس میں اور پھر آگے ان بچوں کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے تو اب مریم صاحبہ کے جیسے میں نے آپ کو اتایا کہ مریم صاحبہ اتارنے جا رہی ہیں مدان میں اپنی نئی ٹیم تو اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد جو صدیق ساجی صاحب نے بتایا انہوں نے کہا کہ جو عائشہ رجب صاحبہ ہیں وہ بلوشتان کی ایک شخصیت سے جو ہے وہ شادی کرنے جا رہی ہیں ان کا شادی کرنا کا ان سے ارادہ ہے اور اس چیز کو ویسے اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے الزام لے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ شادی کرنے جا رہی ہیں ان کے حضمینٹی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ان چیزوں کو انکرئج کرنا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر وہ ان کے حضمینٹی ڈیتھ ہو گئی اگر وہ ایک اور شادی کرنے جا رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس پر کوئی بات نہیں کرنے چاہیے اگر کوئی اس چیز کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو اس کی مزمت کرنے چاہیے شادی جیسے معاملے کے اوپر اگر وہ واقع شادی کرنے جا رہی ہو گیا اور یہ صدیق ساجی صاحب کا دعویہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس پر بات نہیں ہونی چاہیے خیر اس کے بعد اور صدیق ساجے صاحب نے بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی اپنی ویڈیو میں اس کے بعد پھر معاملہ ہے کہ تلال چودری جب یہ خبر آئی تھی کہ وہ اسلام آباد آ چکے ہیں تو انہوں نے کہا یہ خبر غلط تھی وہ اسلام آباد نہیں آئے تھے وہ کلسوم انٹرنیشنل میں داخل نہیں تھے بلکہ تلال چودری کو مریم صاحبہ نے مارلٹون کے کسی ہسپیتال میں داخل کروا دیا تھا شاید وہ جو اتفاق ہسپیٹال ہے وہاں پہ داخل کروا دیا تھا لیکن یہ ہے کہ تلال چودری وہاں پر نہیں تھے اسلام آباد میں یہاں پر نہیں تھے اسلام آباد میں جو بتایا گیا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے انہوں نے صدیق ساجے صاحب نے جو بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ خود سن لیجئے یہ تین چار منٹ لگیں گے آپ کو بیسے میں نے ذرا فاس پلے کر کے اس کو چلائے لیکن جو بھی دیکھنا چاہتا ہے صدیق ساجد افیشل ان کا چینل ہے ایس آئی ڈبل ڈی ڈبل ڈی کیو آگے سپیس ساجد ایس اے جی آئی ڈی ساجد اور آگے افیشل تو یہ اب آپ سن لیجئے کہ کیا کہتے ہیں جو صدیق ساجے صاحب میں صلح کروا دی گئی آخر کار تلال جودری اور آئشہ رجب بلوچ کے درمیان اور آئشہ رجب بلوچ کو خموش بھی کروا دیا گیا اور دوسرے طرف تلال جودری کا جو موقف ہے اس کو درست تسلیم کرتے ہیں یہاں پہ یہ آپ سن لیں کہ آئشہ رجب کو خموش کروا دیا گیا ہے کہ نہ آپ میڈیا پہ بات کریں گی نہ آپ قانونی کربائی کریں گی تو کتنا شرمناک یہ مریم صاحبہ کا معاملہ ہے کہ ایک خاتون کے گھر گئے تلال صاحب اور اس خاتون کو خموش کروا دیا گیا اور اس سے صیفہ بھی لے لیا گیا آگے سنیے ان کو جو سپوکس پرسن کمیٹی نون لیگے بنائی ہے اس میں بھی شامل کر لیا آئندہ چند دنوں میں وہ صحتیاب بھی ہو جائیں گے یہاں پہ سٹونی میں بہت سے ٹویسٹ بھی ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ اس کو اس طرح کیا جاتا ہے بکیتہ پلاننگ کے تحت اللہ چودری کو بلایا گیا پھر ان کا پہلے تشدد ہوا اس تشدد میں صرف عائشہ رجب کے جو بائی یا بیٹا شامل نہیں تھے بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو بگیتہ طور پر باب نے بلایا گیا اور ان کا تعلق بھی ایک بلوچ قبیلے سے تھا لیکن بلوچ بلوچستان کے بلوچ قبیلے سے کیونکہ یہ باتیں ابھی بھی چل رہی ہیں اور آئندہ آنے والے دلوں میں اس میں بزید پریشرفت ہو گی کہ یہ خاتون ہیں عائشہ رجب بلوچ ان کی شادی کے حوالے سے آپ کو بڑی خبر ملے گئے یہ بلوچستان کی شخصیت ان کے ساتھ ان کی شادی جیہا ہو جائے اسلامباد کا جو کلسوم انٹرنیشنل ہاؤسپٹل ہے وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں ان کے بھائی نے یہ بیان دیا تھا لیکن وہ یہاں پر نہیں تھے ان کا مریم نواز صاحبہ نکال کے لے گئی اور ان کو مارٹر ڈاؤن کے ہی ایک ہاؤسپٹل میں داخل کروایا گر وہ غروبہ صحت ہیں اور جائندہ آنے والے دنوں میں بطور سپوکس پرسن اپنی زمداریاں سنبھال لیں گے ابھی تھا تو یہ سارا زادی معاملہ تعلقات تھے تلال چودری کے خاتون کے ساتھ اور اس میں پھر انٹری ہوئی ہے شاہ زین بکٹی کی وہ پھر ان سے برداشتی ہوئی اور پھر انہوں نے کچھ شادی کی آفر بھی کر دی اور پھر ان کو سمجھانے گیا تھے بعد میں پھر معاملہ ان کے بیٹے کا بھی آ گیا بیٹا جو ہے الیکشن لڑنا چاہتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے امی جو ہے وہ شادی کرے اور اسی کے اوپر وہ تلال چودری کو بلایا گیا دس کھڑے دس پر بلایا تھا لیکن بعد بڑھتے بڑھتے دو ڈائی باج گیا اور جب بات نہیں بڑھی تو پھر بیٹے نے اپنے جو مامو کے ان کو بلا لیا اور انہوں نے اچھی خاصی تلائی کر دی تلال چودری ہے اور اس میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب ان کے بازو شادی چوٹے اور ان کے خادیا چوٹی ہے تو اس میں کچھ اور بلوچ بھی شامل ہو گیا یہ تو ایک پہلو ہے لیکن بعد میں ایک انکوائلی آپ کو پتا ہوئی اور اس کی رپورٹ تو آ چکی ہے لیکن وہ منظریں ہاں پر نہیں لا رہے اس میں یہ تو چیز تو تاہی ہے کہ تنظیم سازی کے لیے نہیں گیا تھے اپنی کو ذاتی تنظیم سازی تھی اس کے لیے گیا تھا تلال چودری اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی جو ہے وہ شاہ زین بکٹی کے ساتھ ہو اور اب بھی جب قومی سمبلی کا اجلاس ہوگا جا سکت میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ان سے ستیفہ لیا جا چکا ہے عائشہ رجب سے اور پارٹی کا ٹکٹ ہے وہ جو رجب بلوش کے بھائی ہیں ان کے یعنی کے دیور وہ انہی کو ملنا ہے ابھی بھی وہ میں نے ہے علی گوھر نامان کا اور پارٹی کا ٹکٹ انہی کو ملنا ہے تو وہ جو ٹکٹ ہے وہ جب مل جائے گا تو اس کے بعد آئندہ ریویلیکشن ہوگا تو صورتیال واضح ہو جائے گی جبکہ بیٹا چاہتا تھا کہ ٹکٹ اس کو ملے اس کے اوپر ابھی وہ نہیں یہ چیز ہیں لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح ان کو سپوکسپرسن بنایا گیا تو بہت ایسی یہ چیز اب واضح ہو گئی ہے کہ تلان چودری جو ہے وہ دوارہ انہوں ہیں آئیشہ رجب بلوش کو شائل لینک کیا جا رہا ہے اب وہ بلوش ملزار ہے یہ پنجاب کرانے والے بلوش ہیں وہ بلوش ہیں تو وہ کافی ان کی ملاقاتیں بغیرہ ہوئی ہیں اور یہاں بیف ایٹ میں بھی کنون نے کہا کہ وہ کر لے کر لگ سے کر لے کر تیرے بتیار ہے اشازین بکٹی نے پیش کش کی کیونکہ اشازین بکٹی کو ریالٹی کے بعد میں اچھے خاصے پیسے ملے ہیں اشترین جو کنونسازی ہوئی تھی اس میں انہوں نے حکومت کی سپورٹ بھی کی تھی تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اشترین جو رہی ہیں لیکن یہ ایک بڑا آپ چکر دیا گیا میڈیا کو کہ تلان چودری بھی اسلامباد آگئے ہیں پرسوم حسپیٹر کا میڈیا نے چپا چپا چھانوارا بلوڈ تک چلے گیا کہ یہاں پر مجھوم نہیں کہ آخر کار کوج لگا تو ایسے لگا کہ وہ جو مارڈل ٹاؤن کا ایک ہسپیٹل ہے وہاں پر وہ ابھی زیر علاج بھی ہے علاج ان کا بھی ہو رہا ہے اور آندہ چاند دنوں میں انہوں نے کہاں گا کہنا ہے کہ وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور پتہ کٹ گیا ہے اس کا اشارہ جبالوج کا تو اس میں زیادہ نون لگ انٹرسٹر نہیں ہے لیکن تلان چودری چونکہ بابانگے دوحل پارٹی رہنماؤں کی اور خاص طرح پر مریم نواز کا جو پیانیا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی میں تبارہ ان ہوئے ہیں اور اسی وجہ اصل کو جو سپوکس پرسن کی کمیٹی ہے اس میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے بیسے تو اب اشارہ جبالوجو کے اسلام آباد میں موجود ہیں منتظر ہیں کہ ان کو بھی بلائے جائے ان کو سنا جائے لیکن ان کو پارٹی کی جانب سے کوئی سپورٹ میرے ذرائع کی مطابق حاصل نہیں ہے اور اب وہ منتظر ہیں کہ کمی سمبلی کا اجلاس اور اس میں باب چھوٹی کی درخواستیں ان کو سامنا نہیں کرنا چاہتی دوسرا جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ مستافی ان کو ہونے کے لئے اس ستیفہ جب لیا گیا تھا لیکن اس کی وہ ستیفہ سپیکر تک پہنچا نہیں ہے اس کی کیا سیت ہے اس پہر ان کو برداشت کیا جائے گا اندہ دو تین سال وہ رہی لے وہ سکتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ان کے والدہ ہے ایشا رجب کی وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ دوارہ اپنی حضور بسائے چوٹی امرہ ان کی رتر بروش کے ساتھ دی ہوگی تو بیٹا ان کے جوانے جب آئندہ اندہ اندہ الیکشن ہوگا وہ چاہتا ہے کہ جو پارٹی ٹکٹ وہ ان کو ملے سیاسی جنگ بھی ہے اسی معاملے کو سلجانے کے لیے اس کو پر تنظیم سازی کا نام دی دیا گیا تلال چودری وہاں پہ گیا پھر ان کے اپنی تنظیم سازی اچھی خاصی ہوگی اس کی وجہ سے ابھی تک آپ نے جو پٹیاں جسم پر باندے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ان کا بازو جو ٹوٹا ہوا ہے جند ٹھیک ہو جائے اور آنے والے دنوں میں وہ زیادہ پیڈی ایم کے پیٹ فارم سے آپ کو متعرق اور فال جو ہے وہ نظر آئیں گے تو یہ ایک اہم ڈیویلمنٹ تھی اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ اعتماد میں رازمی طور پر لیا جائے کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے جی ہماری جو حوام اس کے دجسپیو پہلے ہوتی ساسی جماعتوں میں پھر آپ بہت بھی دیکھ لیں کہ خواتین کے حوالے سے بہت سری چیزیں جب وہ مفاد جو ہے اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون کی تنا نائل ہے یہ نہیں ہے کون سا بندہ زیادہ پارٹی کے لیے فائدہ مند ہے اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے اس معاملے بھی یہی ہوا ہے مریم نواز نے ویسا تو سنا کروا دی ہے ان کو بھی خموش کر آیا ہے تلال چوہدری کو بھی لیکن جو گلی پرین چٹ دی ہے تلال چوہدری کو دی ہے دوسرہ اس خاتون کو بھی خموش کروا دیا ہے بہت شکریہ جی تو یہ آپ نے سن لیا ہے آپ ان کے چینل پر بھی آکست سن سکتے ہیں لیکن مریم صاحبہ کا کردار شرمناک ہے کہ انہوں نے ریبورٹ بھی دبا دی تلال صاحب کی صلاح بھی کرا دی اور ان کو غائب بھی کرا دیا اور جو عائشہ رجب صاحبہ ہیں ان سے استیفہ بھی لے لیا اور یہ سارے معاملات ہیں جو کہ بہت ہی شرمناک ہیں مریم صاحبہ کی حد تک کہ آپ اوپن کریں انکوائری ریپورٹ جاری کریں آپ بتائیں کیا معاملہ تھا کس کا قصور تھا جس کا قصور ہے اس کو پارڈی سے نکالیں بجائے اس کے کہ آپ نے خاتون اس سے آپ نے استیفہ لے لیا بقول صدیق صاجے صاحب کے کہ ان سے استیفہ لے لیا گیا ہے مجھے اپنی دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ